اسلام علیکم جی صبح جو ہے اٹھنے کے بعد پہلا جو کام ہے وہ برڈ کی طرف آنا ہے اور برڈ کی طرف آنے کے بعد جو ہے ان کو چیک کرنا پراپر طریقے سے ان پر نظر ڈالنا کہ سارے برڈ کیسے ہیں اور ان کے حالات کیسے ہیں نیل کیسے ہیں فلائی کیسی ہے ہر ایک چیز ان کی نوٹ کرنا نیل میں نے بول دیا لیکن نظر تو نہیں ہتے لیکن ان کی نا ایکٹیوٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے کیا یہ بیمار بغیرہ تو نہیں ہے کوئی اشو بغیرہ تو نہیں ہے کوئی برڈ پھول کے تو نہیں بیٹھا ہوا یہ رزانہ نوٹ کرنا پڑتا ہے آپ بھی نوٹ کیا کریں اور یہ جو میرا الحمدللہ موسٹ فیورٹ پیر ہے زبردست ہیں یار یہ کچھ کام کی مصرفیت کی وجہ سے جو ہے میں ٹائم نہیں دے پا رہا برڈوں کو بس یہ ہے کہ رزانہ کی رزانہ جو دھانا پانی ہے وہ چینڈ کر دیتا ہوں اور ہلکی پھلکی جو صفائی ہوتی ہے وہ کر دیتا ہوں پراپر طریقے بسے بھولیں کہ صاف سترا ہو وہ نہیں ہے لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیر کروں کافی دن ہو گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بات جو ہے وہ شیر نہیں کی اور برڈ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں یہ برڈ ہے پاربلس اپلیٹینوں کا یہ جناب کیا کرتے ہیں ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جناب اس پارٹمنٹ میں ڈالتا ہوں دانا اس کے لئے یہ کیا کرتے ہیں جی اکھیڑ کے تو پھینک دیتے ہیں سب سے پہلے اس کی جالی نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ جالی بڑی ہوئی ہے یہ نکالتے ہیں جناب جالی کو پھینکتے ہیں نیچے اور نیچے بھینک رہے ہیں کے بعد یہ جو سیڈ والا پارٹ ہے اس کو کر دیتے ہیں اُلٹا اور اس کے ساتھ پھر کھیلتے ہیں اور بعد میں بھوک کے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہی سسٹم جو ہے ہمارے انسانوں میں سے بعض انسان کا ہے کہ سسٹم پہلے اُلٹ کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے رضا کی تراش میں نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کمانے کا وہ اس نظام کے تحت آپ چلیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جتنے بھی بیڑھ ہیں الحمدللہ یقین جانے کے پیسے پورے ہیں میرے ٹھیک ہے انہی سے میں نے کما کے اور انہی بے لگائیں ہیں سمجھ لے کہ پرافٹ اگر بولیں تو پرافٹ یہ ہے جو میرے ہاتھ میں ہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مطلب موبائل اب یہ جو ہے یہ دوسرا بیر ہے اور اس نے بھی جو ہے اپنا پارٹ گھرایا ہوا ہے اور الٹا کر دیا ہے اب پانی کو دیکھ رہے ہیں کہ پانی کب دیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے باز برڈ کرتے ہیں ٹیکن ٹینشن پریشانی والی بات کوئی نہیں ہوتی یہ ان کے عادت ہے ٹھیک ہے وہ پوری کرتے رہیں حضورباق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اگر آپ کو ستر مرتبہ بھی دن میں اسے دانہ پانی کرنا ہو تو آپ نے کرنا ہے تو اسی وجہ سے ہی حکمت ہوتی ہے ہر بات میں ٹھیک ہے تو آپ نے ٹینشن نہیں لینا ہے ٹھیک ہے برڈ جو ہے آپ آپ نے ایزی رکھنا ہے اور اس کو جو ہے دانہ وغیرہ پانی وغیرہ پروائیڈ کرنا ہے دو تین مرتبہ دن میں دیکھنے کا اسی لیے بولتے ہیں کہ برڈ کو جج کیا جائے جو برڈ نے دانہ جو ہے اپنا گرا دیا ہوئے اس کو دانہ پروائیڈ کیا جائے پانی پروائیڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو یہ سسٹم ہے اب یہ جو پیر تھا یہ ہر مرتبہ جناب اُلڑ دیتا تھا ہر ایک چیز دانے والا بھی اور پانی والا بھی اور میں نے پھر کہا گیا درنکر لگا دیا پانی کے لیے ٹھیک ہے کھل کے تو نہیں بیتے درنکر میں جو سچی بات ہے ٹھیک ہے جو کھلے برطن میں برڈ پانی بیتا ہے وہ درنکر میں نہیں بیتا ہے یہ آپ یاد رکھیں ابھی کافی بولیں گے نہیں یہ ہے وہ ہے لیکن نہیں کھلے برطن میں پانی اگر دیتے ہیں تو وہ بیسٹ ہوتا ہے لیکن مجبوری کے دہت مجھے یہ درنکر لگانا پڑا ہے مجبوری کے دہت ٹھیک ہے کہ یہ اُلڑ دیتے تھے اپنا پارٹ لیکن بہترین وہی ہے اچھا یہ جو پارٹ ہے دانے والا یہ بھی اُلڑ کر دیتے تھے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سارا دانہ گرا ہوئے اور یہ ماشاء اللہ انہوں نے خود ہی گرایا ہے لیکن اب میں نے پارٹ جو ہے وہ گہرہ ادھر رکھ لی ہے کہ اُلٹنے میں مطلب یہ دانہ زایا نہ کریں تو یہ سین ہے جی کافی دنوں کے بعد جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو باقی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہے آپ بھی اپنی شارٹ ویڈیو یا کوئی بھی ویڈیو جو ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ اپنے شینل پر میں اپلوڈ کیا کروں گا باقی بجری کی طرف آتے ہیں بجری جی موجے کر رہے ہیں ٹھیک ہے موجے کر رہے ہیں زبردست سی اچھا ادھر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا اور وہ مست میں آپ کو آج بتاؤں گا برڈ پکڑ کے بھی کہ یار بجری والے جو حضرات ہیں نا بے شک وہ پرانے ہوتی نہیں چار چار سال سے وہ ور کر رہے ہیں ہوں لیکن یقین جانے کہ وہ بھی مجھ سے بوچھ رہے ہیں کہ یار بچے جو ہیں وہ مزور بیدا ہو رہے ہیں پاؤں ٹیڑے ہیں ان کے ٹھیک ہے اور ان کا کوئی حال نہیں ہے گھنجے بیدا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر ہے اب میں دیکھ رہا ہوں ایک بچے کو ٹھیک ہے اور وہ اس کی میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہ سارے برڈوں میں آتی ہے یہ جو کام ہے یہ سارے برڈوں میں آتا ہے اور میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اصل میں غلطی بھی ہماری ہوتی ہے برڈ کی نہیں ہوتی برڈ جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے بچری کا کافی کمزور ہے حالانکہ دانا پانی جو ہے وہ دیتا ہوں صاف ستھرا اور اکھلے پارٹ میں بڑے پارٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے پاؤنٹیڑا ہے ٹھیک ہے یہ پاؤنٹیڑ ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں اب جس سے میں نے لیا تھا وہ کہتا ہے یہ سبلنگز نہیں ہیں لیکن یہ جو حالات ہیں ٹیسٹ بریڈ کے بعد یہ کنفرم کر دیتے ہیں کہ جناب آپ کا جو پیر ہے وہ سبلنگز میں آ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ اسی طرح کے جو پیر ہیں جو سبلنگز میں ہوتے ہیں یہ آپ کو اس طرح کے بچے دیتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے جو سبلنگز کا پیر ہو ان کے ماں باپ سیم ہو ماں سیم ہو یا باپ سیم ہو تو یہ سسٹم چلتا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ برڈ اب اللہ محفیدے کسی نے بھی نہیں لینا لیکن یہ ہے کہ میں نے چھوڑا کھا پی رہا ہے مزے کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ اور دے گا اور جس کو بھی دیئے میں نے ایک کٹھے دینے ہے اسی کے ساتھ دینے ہے یہ نہیں کہ یہ رکھ لینے اور باقی دے دینے ہے سارے دے دوں گا ٹھیک ہے جی ایزا گفٹ کے دور پہ پیسش ایسے اتنے ہیں ان کے کوئی نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے ان کا ایک ریٹ چال رہا ہے سارے تین سو سے چار سو بزار میں جو ہے وہ چال رہا ہے اور ایک میں اور آپ کو بیڈ دکھاتا ہوں جو کہ سبلنگز میں سے نکلا ہوا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ سبلنگز کا نا پیر لگائے کریں سبلنگز سے مراد بائی بائی بہن ہوتا ہے ٹھیک ہے بعض جو ہیں ہمارے جوان ان کو نہیں سمجھاتی تو ان کو بتانے کے لیے تو یہ بات یہ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ دوسرا بیس میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ہیلتھ اس کے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سبلنگز میں سے نکلا ہوا ہے اب اس کا کیا مسئلہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ریکھیں جی جو کلیارٹی برڈ میں ہونی جاہیے وہ نہیں ہے مطلب دیکھ کیسے چلتا ہے یار اس برڈ کو کوئی کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اور مسئلہ اس کے فیزیکل سیچویشن میں نہیں ہے اس کی بلڈ لائن میں بلڈ لائن سے مراد بعض کہتے ہیں یار بلڈ لائن ہے رہنے دو بھائی بلڈ لائن پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ برڈ مضبوط ہے یا نہیں مضبوط ہے آپ دیکھیں یہ آپ کو میں اس کی آنکھیں چاہ کر رہتا ہوں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بارل اتر رہے ہیں ایسی جیسے سویلنگ ہو رہی ہے لیکن نہیں برڈ بلکل ایکٹیو ہے ہیلڈی ہے خواہ پی رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ سبلنگز کا کبھی پیر نہ لگایا کریں یہ نقصان دیتا ہے یار آپ کے لیے بھی برڈو کے لیے بھی اور نئے شکین کے لیے بھی تو خدارہ خدارہ جو ہے بھائی بہن کا جوڑا نہ لگایا کریں بچے نکل دیں ہوں تو یہ ہے کہ کسی کی ریکویسٹ کر کسی کی دوسرے کی ریکویسٹ کر لیں یار میرے سے میل لے لے اور مجھے جو ہے میل دے دیں ٹھیک ہے جی اس کے بدلے میں تو اسی طرح کی صحیح کیا کریں اور اچھے طریقے سے شوک کو لے کے چلیں دوسروں کو بھی اگر آپ نے شوک کروانا ہے اچھا شوک کروائیں کہ آگے جا کے اس کو پتا چلے کہ کسی نے بھلا کیا تھا ٹھیک ہے پیسے بے شک نہیں وہ آپ کی محنت ہے لیکن اس کو چیز سے اچھی پروائیڈ کریں ادھر ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اچھی چیز کے پیسے لے لیتے ہیں لیکن دیتے وہ دو نمبر تین نمبر ہیں یار اگر جس چیز کے آپ نے پیسے مانگیا ہے بندہ اسی چیز کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ اسی لحاظ سے اس کو جو ہے چیز دو لیکن بچنا آپ نے خود ہے چونہ لگانے والے کافی زیادہ ہیں ٹھیک ہے جی بڑی بڑی دیکھیں میں اللہ محفید دین کے خلاف یا بزرگو کے خلاف نہیں ہوں لیکن اکثریت محفید کے ساتھ بولنا پڑے گا لوگوں نے بیس بدلا ہوئے بڑی بڑی دھاڑییں رکھی ہوئے ہیں سنت کے مطابق جو ہے وہ کپڑے پینے ہوئے ہیں بس کس کے لیے بندوں کو چکر میں لانے کے لیے بندوں سے دونمبری کرنے کے لیے کہ یہ میری شکل دیکھ کے دھوکہ کھا جائے گا تو اکثریت جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں بظاہری طور پر آپ بولیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ بزرگ تو یہ فلان 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 بن فلان کے لگتے ہیں تو یہ فراڈ بغیرہ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بھئی اب زمانہ اڈٹال چل رہا ہے اور زمانے کے لیے حال سے آپ کو چلنا پڑے گا اور اپنے آپ کو بچانا پڑے گا حضرت علی کا فرمان ہے کہ سر سے پہلے وہی درخت کٹا جاتا ہے جو بلکل سیدھا ہوتا ہے اس کی مثال ہے زندگی میں کئی جگو پہ آپ لے سکتے ہیں کسی بھی موڑ کی طرف آپ لے کے جا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس سے بات کریں وہ سوچ سمجھ کے بلکل سیدھی نہ کر دیں اس کے موہ پہ سوچ سمجھ کے پھر کریں وہ بادشاہ والی کہانی آپ دی سنی ہوگی ٹھیک ہے جی وہ آپ مارے جائیں گے ٹھیک ہے وہ اس ٹاپک پہ میں بات نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ بچ کے رہیں مارکیٹ میں ٹھیک ہے بڑے آنک آنک اور کان کھول کے جو ہے اور دیکھ دیکھ کے پھر آپ چلیں وہی سسٹم ہے ٹھیک ہے آپ نے بچنے اللہ تعالی خیر رکھے جزاک اللہ خیرہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ